اپنے اندر ایک تبدیلی لاسکتا ہے جھوٹ کئی بار مجبوری بھی بن جاتا ہے تو وہاں بولا جا سکتا ہے اسے مقروح جانتے ہوئے برا جانتے ہوئے شبیت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو کہ سچ بولنے پر قتل و غارت ہو جائے گی فتنہ فساد ہوگا میہ بی بی میں جدائی پیدا ہو جائے گی دو دوست آپس میں لڑ پڑیں گے کوئی بہت بڑا نقصان کا اندیشہ ہو وہاں پر بقدر ضرورت انسان غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے لیکن اس میں اس کے ذاتی مفاد نہ ہو ایک اجتماعی مفاد پیش نظر ہو بعض اوقات ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں اگر مجھے خوف ہے میں سچ بول دوں گا کوئی مجھے جان سے مار دے گا تو میں نے اپنی جان بچانے کے لئے جھوڑ بول دیا شرنجائزے بلکل یہاں پر بول سکتے ہیں لیکن میں نے وہی لفظ استعمال کیا بقدر ضرورت اتنا کہ بس فتنہ رفع ہو جائے اتنا بول سکتے ہیں لیکن اس میں بھی جیسے اب حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ تین مقامات پر جھوڑ بولنا جائز ہے ایک جب دو دوستوں میں صلح کروانے کے لئے شوہر اپنی بیوی سے جھوڑ بول سکتا ہے محبت بڑھانے کے لئے تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں بھی لیکن یہ غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے کہ مثال کے طور پر آپ دو دوستوں میں صلح کروانا چاہتے ہیں اور آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ایک کو کہتے ہیں کہ بھے وہ تو تمہارے بڑی تعریف کر رہا تھا وہ تو تم سے بڑا محبت کر رہا تھا اس سے بھی یہ جا کے کہا اب یہ دونوں مل گئے ملنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم نے تعریف کیے نا دل میں بات آئی میرے تو میں نے تمہارے طرح مائل ہو گیا اس نے کہا میں نے تعریف کی تم نے تعریف کی اب وہ بیچ میں آ گیا فس گیا وہ شخص یہ دور اتنا نازوک ہے کہ اس میں اگر اس قسم کے جو شرعی ریایتیں اس پر عمل کیا جائے تو بعض وقت انسان ایسا ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس کا وقار اتنا گر جاتا ہے کہ کچھ انتہا نہیں اب سامنے آلے کو آپ لاکھ سمجھائیں یہ شریعت کی طرف سے اجازت تھی میں نے تم دونوں کو ملانے کے لئے ایسے کیا تھا تو وہ جواب میں کہیں گے اور جیار تم مولوی لوگ اپنے لئے ہر چیز نکال لیتے ہو تمہارے لئے جھوڑ بھی جائز ہمارے لئے جائز نہیں تھا اب آپ کچھ بھی سمجھائیں وہ عجیب ہی کھوپڑے اور دماغ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ دیکھ لئے تیار نہیں ہوتا ہے اس میں آدمی خود مجرم بن جاتا ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ یہ چیزیں کرنے چاہیے